دھاکڑ خبر اپراد کا مقدمہ چلائے گی یعنی ان کے خلاف قانونی کاربائی کرے گی جو فرانسزی اسرائیلی سینہ کے ساتھ مل کر غازہ میں معصوم فلسینیوں کے ساتھ ظلم ذاتی کر رہے ہیں قتل عام کر رہے ہیں نرسنگار کر رہے ہیں جانوسائیڈ کر رہے ہیں کیوں اور کس آدھار پر کہی جا رہی ہے یہ بات اور کیا فرانس ایک ایسا اکیلا دیش ہے جو اس طرح کی بات کر رہا ہے یا فرانس سے پہلے بھی کسی اور دیش نے اس طرح کی باتیں کی ہیں اور وہ باتیں سیدھے طور پر سرکار نے کی ہیں اور فرانس میں یہ باتیں سرکار نہیں کر رہی ہے ہر پہلو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا لیکن پہلے آپ کو روبرو کرا دیتے ہیں اسرائیل فلسطین جنگ کے کستازہ حالہ سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل فلسطین کے بھی جنگ چل رہی ہے آج انہا سیوہ دن ہو چکا ہے دو بار یون جی کا پرستہ پاس ہو چکا ہے فلال یون سی کا پرستہ پاس ہوا ہے جنگ بندی اس میں شامل نہیں ہے راہ سامنگے بھیجنے کی اس میں باتیں ہو رہی ہیں پوری دنیا سے حالانکہ جنگ بندی کی باتیں ہو رہی تھی لیکن اسرائیل کی درندگی رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے اسرائیل جو ہے وہاں پر اپنے شہریوں کو بھی مار رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ خبر آئی تھی تین دن پہلے کہ اپنے ہی تین شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار ڈالا تھا اور اس جو ہے سنکی پنے میں وہ کسی کو بھی بخش نہیں رہا ہے پوری دنیا میں اسرائیل سے بہت سارے دیش ناتا توڑ چکے ہیں لیکن امریکہ کی وجہ سے آج بھی اس کے ساتھ بہت سارے دیش کھڑے ہوئے ہیں تو اسی بیچ جو ناتا توڑ رہے تھے ان دیشوں میں سے سب سے اہم ایک دیش نے جو قدم اٹھایا تھا وہ تھا ساؤتھ افریقہ ساؤتھ افریقہ کی ایک خبر آپ دیکھیں وہاں کے جو راستپتی ہیں انہوں نے کہا جو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں جو اسرائیل جا کر آئی ڈی اپ میں شامل ہو کر فلسطینیوں کا نرسنہار کر رہے ہیں قتل عام کر رہے ہیں ان سب کو چینیت کیا جائے گا اور جب وہ ساؤتھ افریقہ واپس لوٹ کہیں گے تو ان کو گرفتار کیا جائے گا ان کے خلاب مقدمے چلا جائیں گے اور ان کو دنڈت کرنے کا کام کیا جائے گا یہ خبر یہ بات سب سے پہلے اٹھی تھی ساؤتھ افریقہ سے ساؤتھ افریقہ کے جو راستپتی ہیں وہ کھل کر اس معاملے میں لگتار بھولتے آ رہے ہیں نام ہے ان کا سلیل رام پوسا تو انہوں نے یہ بیان دیا تھا آپ کو یاد بھی ہوگا ساؤتھ افریقہ ہی وہ دیش تھا جس نے اپنی پارلیمنٹ سے باقاعدہ ایک ریزولیشن پاس کیا اور کہا کہ ہمیں اسرائیل سے کسی طریقے کے کوئی سنبند نہیں رکھنے ہیں اور زبردست دھرنے پرداشن بھی وہاں پر ہوئے تھے حال فلال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلسطین کے ساتھ جو ایک اقتہ دکھانے کے لیے ایک پروگرام آیوجیت کیا گیا تھا جو پانچ ہی بار آیوجیت کیا گیا تھا ہر بار وہاں پر ہوتا ہے اس کا پورا نام انہوں نے رکھ رکھا ہے فلسطین ساؤت افریقہ ایک جڑتا سمیلن تو اس میں شامل ہونے کے لیے ایران اور فلسطین کے علاوہ غازہ کے جو لیڈر ہیں یعنی کہ حماس کے جو لیڈر آپ تو جانتی ہیں نا فلسطین ایتھورٹی کا مغربی کنارے پر قبضہ ہے مطلب وہ وہاں پر اپنا شہسن چلاتی ہے لیکن غازہ میں شہسن چلتا ہے حماس کا تو حماس کے لیڈر بھی وہاں پر پہنچے ہوئے تھے اور اگر آپ اور چھانبین کریں گے یا اور سرچ کریں گے تو ہم پائیں گے ملالا یوسف جائی بھی پہنچے تھی ابھی جب کہنا ہم وہاں پر جو ساؤت افریقہ کے لیڈر ہوئے ہیں ان کے جنردین کے موقع پر اس دوران بھی فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی گئی تھی لیکن اب ایسی ہی آواز اٹھی ہے فرانس سے لیکن فرانس والی خبر آپ کے سامنے رکھیں اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں فرانس کے ایک ناغری کو آئی ڈی اف نے موت کے گھاٹ اتاڑا رافہ پاڈر کی ایک بیلڈنگ میں رکا ہوا تھا اور وہ ویدیش منترالے سے جڑا ہوا کوئی ادھیکاری تھا بعد میں اس کا نام بھی سامنے آیا اور اس پورے ماملے کو لے کر جو ہے فرانس نے احتراج بھی جتا ہے پورے ماملے کی جانچ کی بات بھی کی ہے یعنی جہاں ازرائیل اپنے لوگوں کو مار رہا ہے وہاں ازرائیل جو ہے جو ویدیشی ہیں ان کو بھی موت کے گھاٹ اتار رہا ہے اپنی سنک کے چلتے تو یہ نام تھا اس بندے کا سیف جون سیف جون جو ہے اس بندے کا نام تھا اور وہاں پہ اس کو مار دیا گیا تھا حالانکہ اس کو جس علاقے میں مارا گیا تھا وہاں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سرکشت علاقہ تھا وہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا وہاں پہ اس کو مارا نہیں جانا چاہیے تھا تمام طریقے کی بات ہیں پوری ڈیٹیل دی نہیں گئی تھی فرانس نے بھی اس ماملے کو دبا لیا تھا حالانکہ فرانس کا ودیش منتری اس گھٹنا کو اس دوران بھی خوب مضبوطی سے اٹھا رہا تھا جب وہ اسرائیل کے دورے پر گیا ہوا تھا اب بات کر لیے دیں فرانس کے اس خبر کے حوالے سے جس کے چلتے ہیں پوری بلیٹن آپ کے سامنے رکھنے ہی پڑ رہی ہے چار ہزار ایک سو پچاسی فرانسیسی جو ہیں وہ اس سمیں اسرائیل میں جا کر فرائی ڈی اپ میں شامل ہو کر غازہ میں فلسطینیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں اور آپ تو جانتے ہیں کہ اسرائیل کس طریقے سے پوری دنیا کے سامنے ننگا ہو چکا ہے بینکاب ہو چکا ہے مزیدوں میں گھس کر بتمیزیاں کر رہا ہے مہیلاؤں کو قتل کر رہا ہے بچوں کو قتل کر رہا ہے بزرگوں کو مار رہا ہے یون صاف کہہ رہا ہے کہ فلسطین میں غازہ میں رہنے لائک کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جسے سرکشت کہا جا سکے تو یہ 4185 فرانسیسی وہاں پر جا رہے ہیں اور انہوں نے اس کے لے کر سرکار سے کوئی اجازت نہیں لی ہے ایک سنگٹھن ہے LFI یعنی Law France Info Miss Law France Info Miss کا نام کا ایک سنگٹھن ہے اور اس سنگٹھن کی جو ایک ایڈوکیٹ ہیں جن کا نام ہے تھامسپورٹس انہوں نے اس پورے معاملے کو اٹھایا ہے اور فرانس کے جو نیائے منتری ہیں جن کا نام ہے ایرک ڈیپونڈ میریٹی ان کو بھیجا ہے اور خط میں انہوں نے کہا ہے کہ ان تمام لوگوں کو چنیت کیا جائے اور پتہ لگائے جائے کہ یہ وہاں پر جا کے کس طریقے کے یودہ پرودوں میں شامل رہے ہیں یعنی وہاں پر جب گئے کونسی جگہ پر کتنے لوگ مرے کیسے مرے اور یہ کس کس یونٹ میں شامل ہو کر وہاں پر لڑ رہے تھے ویسے حال فلال میں ایک خبر اور آئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ پوری جنگ کے دوران یوکرین سے آئے ہوئے بھاڑے کے ساتھ فوجی بھی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے ہیں غازہ میں ہماشت کے ذریعے یعنی وہ بھی اسرائیل کے سمرتن میں لڑ رہے تھے لیکن ابھی تک ایسی کوئی خبر نہیں آئی ہے کہ کیا کوئی لڑا کا جو ہے وہاں فرانس کا بھی مرا ہے یعنی کہ فرانس کی طرف سے جو اسرائیل کے ساتھ لڑ رہے ہیں آئی ڈی ایپ میں شامل ہو کر وہ بھی وہاں پہ مرے ہیں لیکن ریپورٹر میں بتایا گیا ہے کہ فرانس ایسا دوسرا دیش ہے دنیا کا جس کے سب سے زیادہ لوگ جا کر اسرائیل میں آئی ڈی ایپ کے ساتھ مل کر غازہ کے خلاف لڑ رہے ہیں اس سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ امریکہ کے ہیں جو اسرائیل جا کر آئی ڈی ایپ میں مل کر غازہ کے خلاف لڑ رہے ہیں غازہ کے لوگوں پر پتیہ چار کر رہے ہیں جنسنہار ان کا کر رہے ہیں تو اس پورے معاملے کو لے کر انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی اکشن نہیں لیا گیا تو وہ سڑکوں پر اتر کر آندولن کریں گے وہ اس پورے معاملے کو لے کر عدالتوں میں جائیں گے یہ تمام چیزیں کہی جا رہی ہیں اس کے علاوہ ایک چیز اور نکل کے سامنے آئی ہے کہ ایسٹ یروشلم کا جو علاقہ ہے وہاں پہ جو فرانسیسی رہتے ہیں اگر وہ فرانسیسی بھی یودہ پراد میں شامل ہیں فرانسیسیوں کے خلاف تو ان فرانسیسیوں کو فرانس آنے سے روکا جائے اب آپ یہاں دو چیزیں سمجھئے دو طریقے کے فرانسیسی یہ لوگ ہیں جیسے اسرائیل کا رہنے والا کوئی بھی اکتی فرانس میں رہتا ہے تو اس کو فرانس کی ناغرکتہ ملی بھی ہے لیکن ناغرکتہ ملی ہے تو وہاں کے قانون کا تو پہلانا اس کو کرنا ہی پڑے گا وہاں کے نیم قانون کے حساب سے تو اس کو چلنا ہی پڑے گا اور کچھ لوگ ہیں فرانس کے جو جا رہے ہیں وہ وہیں پہ رہتے ہیں پرمنٹ اسرائیل کے رہنے والے نہیں ہیں وہ اسرائیل جا کے آئی ڈیپ میں شامل ہو کر غازہ کے خلاف فلسطین کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کا قتل عام کر رہے ہیں تو اسے آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانے والی بات ہو رہی ہے جو لوگ ابھی تک اسرائیل کے ساتھ مل کر پورے غازہ کو برباد کروا رہے ہیں وہ اب اپنے آپ کو وائٹ واش کرانے کے لیے اپنی چہرے پہ لپاپوتی کرانے کے لیے اپنے ایپ چھپانے کے لیے اپنی درندگی کو دنیا کے سامنے نہ لانے کے لیے اور اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی اچھے محضب سماج کے لوگ ہیں وہ شاید اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں کہ فرانس کے جو لوگ اسرائیل جا کر آئی ڈی اف کے ساتھ مل کر فلسطینیوں کا نہا خون باہر ہیں ان کے خلاف مقدمے چلائے جائیں کیا اس مانگ کو سنا جائے گا یا نہیں سنا جائے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن فلال کے لیے بھی اتنا ہی بنے رہی اگر حکر خبر کے ساتھ کمنٹس کروں میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے یا اولاد سمجھے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلال ابھی مجھے دیں اجازت